حضرت سیدنا علیج المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا تین قسم کے لوگ زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائیں گے تین قسم کے لوگ زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں پائیں گے پہلا شخص کسی کو ناخوش کرنے والا کسی کو پریشان کرنے والا کسی کو زلیل کرنے والا شخص زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں پائے گا زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائے گا کسی کو دکھ دے کر کسی کو غم دے کر کسی کو تکلیف دے کر کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا نہ بندے نہ بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے تیری باری بھی دور نہیں ہے اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بکت نہیں پڑتا ہے فرمایا حضرت علی نے فرمایا دنیا میں تین لوگ کبھی بھی خوشحال ہی نہیں پائیں گے پہلا شخص کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا کسی کو پریشان کرنے والا کسی کو زلیل کرنے والا دوسرا حسد کرنے والا یہ حسد کسے کہتے ہیں کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زیوال کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اسے ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی اسے حسد کہتے ہیں کسی حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں اے وہ تو پہلے ہی حسد کے آگ میں جل رہا ہوتا ہے کسی بزرگ سے پوچھا گیا بابا جی حسد کسے کہتے ہیں بابا جی نے کہا بیٹے اللہ کی تقسیم پر اختلاف کرنے کو حسد کہتے ہیں اللہ کی تقسیم پر رازی نہ ہونے کو حسد کہا گیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو حسد سے بچو حسد سے بچو پوچھا گیا آقا کیوں بچیں میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے حسد اس سلگتی ہوئی تیلی کی ماند ہے میاں جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راہ ہو جاتی ہے حسد کرنے والا شخص دنیا کا سب سے زیادہ ناخوش انسان ہے حسد کرنے والے شخص کو تین خطرناک چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے پہلا حسد کرنے والے شخص کا دل سکڑ جاتا ہے حسد کرنے والے شخص کا دل تانگ ہو جاتا ہے دوسرا حسد کرنے والے شخص کے سامنے اگر کسی قابل عزت قابل احترام شخص کی تعریف بیان کی جائے تو وہ جل کر راہ ہو جاتا ہے تیسرا اس قابل عزت قابل احترام شخص کی لوگ کے سامنے عزت گھٹانے کے چکر میں لگا رہتا ہے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جوانو حسد کا جذبہ احساس کم تری سے ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو جتنا زیادہ گھٹیا تر سمجھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حسد کرتا ہے چار غم کتوں کو بھونکنے پر اکساتے رہے جوانو جب چودویں رات کا چاند چمکتا ہے ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے مگر یہ جو لٹر پھٹر کتے ہوتے ہیں نا اوپر کی طرف دیکھ کر چاند کو بھونکتے رہتے ہیں گورتے رہتے ہیں اس لیے ایک تو وہ چاند ہے دوسرا اتنا خوبصورت ہے تیسرا اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ اوپر دیکھنے والوں کی پگنیاں بھی نیچے گری جاتی ہیں اب چاند کے اندر کمالات دیکھ کر کتے برداست نہیں کر پا رہے چاند کی دن بدن کی ترقی دیکھ کر کتے برداست نہیں کر پا رہے چاند کی خوبصورتی دیکھ کر کتے برداست نہیں کر پا رہے چاند کہتا ہے اوہ نا تانو اوہ مجھے دیکھ کے کیوں بھونک رہے ہو اس لیے کہ اللہ نے مجھے چاند بنایا ہے مجھے اس لیے بھونک رہے ہو کہ اللہ نے مجھے اتنو حسن دیا ہے اس لیے بھونک رہے ہو اللہ تعالی نے میرے اندر کئی کمالات رکھیں جوانو اب جس شخص کی ترقی کو دیکھ کر کوئی جلتا ہے جس شخص کی شہرت کو دیکھ کر عزت کو دیکھ کر اگر کوئی حسد کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ حاسدین اور ان کتوں کی عادت برابر ہی ہے فرمایا حضرت علی نے فرمایا تین قسم کے لوگ زندگی میں کبھی بھی خوشی نہیں پائیں گے ایک کسی کی آنکھوں سے آنسوں نکالنے والا کسی کو پریشان کرنے والا زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائے گا دوسرا حسد کرنے والا تیسرا چھوٹی سی معمولی سی نیکی کر کے اوپر سے تکبر کرنے والا کہ میں تو اتنا بڑا نیکوکار بن گیا ہوں معمولی سی نیکی کر کے اوپر سے فخر کرنے والا تکبر کرنے والا شخص بھی زندگی میں سکون کی سانس نہیں لے پاتا ایک بڑھے باپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک دن اپنے پاس بھلایا اپنی جائدات ان تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی ایک ہیرہ رہ گیا جو بہت ہی قیمتی تھا بڑھے باپ نے کہا بیٹوں ہیرہ اس کو ملے گا جو میری زندگی میں سب سے اچھا عمل کرے گا جو میری زندگی میں اچھا کام کرے گا جو میری زندگی میں نیکی کا کام کرے گا یہ ہیرہ اس ہی کو ملے گا یہ اعلان سنتے ہی تینوں بیٹے گھر سے نکل گئے اچھا کام کرنے کے لیے کہ باپ کی زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا جائے یہ قیمتی اور خوبصورت ہیرہ ہمیں توفے میں مل جائے تینوں بیٹے گھر سے بہر نکل گئے کافی عرصے بعد ایک بیٹا گھر کے اندر داخل ہوا آتے ہی اس نے کہا ابو جی یہ قیمتی ہیرہ مجھے دیا جائے میں نے ایک اچھا عمل کیے اچھا کام کیے باپ نے کہا بیٹے تو نے کونسا ایسا اچھا نیک کام کیا ہے کہا ابو جی میں نے کسی سی امانت لی ہوئی تھی آج اس کے طلب کرنے پر میں نے اس کو اس کی امانت واپس دے دی اگر میں اسے امانت واپس نہ بھی دیتا تو وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا میں نے یہ اچھا کام کیا ہے لہٰذا یہ ہیرہ مجھے دیا جائے باپ نے کہا بیٹے تو تو کہتا ہے میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ تو معمولی سے نیکی نیکی یہی ہے کہ اگر تو اس کی امانت واپس نہ کرتا تو گناہ میں مبتلا ہوتا نیکی یہی کی ہے کہ تو گناہ سے بچ گیا ہے کوئی بات نہیں بیٹے اگر باقی والے میرے دو بیٹوں نے میری زندگی میں اچھا خاصا کام نہ کیا نیک کام کوئی نہ کیا تو یہ ہیرہ تجھے دیا جائے گا کافی دن بعد دوسرا بیٹا آیا آتے ہی کہا ابو جی یہ ہیرہ مجھے دیا جائے میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا نیک کام کیا اچھا جی کونسا نیک کام کیا کہا ایک بچہ تھا نہر میں گر گیا اس کے والدین ماں باپ پریشان حال کھڑے تھے میں نہر میں گیا وہ بچہ لے کر ان کے والدین کے ہاتھوں تھمبا دیئے یہ اچھا کام ہے نیک کام ہے لہٰذا یہ ہیرہ مجھے دیا جائے باپ نے کہا بیٹے اچھی نیکی ہے بڑی نیکی نہیں ہے یہ کوئی بڑا کارنامہ سار انجام تو نے نہیں دیا لہٰذا میں تیسرے بیٹے کے انتظار میں ہوں اگر تیسرے بیٹے نے میری زندگی میں کوئی خاص کام نہ کیا تو یہ ہیرہ تم دونوں کو دیا جائے گا چند دن کے بعد تیسرا بیٹا آیا گھر کی تہلیز پر اس نے قدم رکھا آتے ہی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہیرہ مجھے دیا جائے اس نے کہا ابو جی میں نے زندگی میں ایک خاص کام یہی کیا ہے کہ میرا ایک دشمن تھا جو جانی دشمن تھا وہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بے ہوش پڑا تھا اگر وہ تھوڑی سی حرکت کرتا تو پہاڑی کی نیچے گر جاتا وہیں مر جاتا میں نے کیا کیا کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا لیا کپڑے سے اپنا مو چھپا لیا کہ کہیں یہ دشمن مجھے پہچان نہ لے میری نیکی زائر نہ ہو جائے کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا کے اس کو میں نے پانی پلایا اس کو اٹھایا اس کے گھر چھوڑ کے آیا میں نے باوجود دشمنی کے اس کے ساتھ نیکی کی ہے باوجود دشمنی کے میں نے اس کو اوپر حسان کیا ہے باپ اٹھا وہ ہیرہ اس بیٹے کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا بیٹے نیکی اصل وہی ہے جو دشمن کے ساتھ کی جائے اصل نیکی ہے ہی وہی جو اپنے دشمنوں سے اور برے لوگوں سے کی جائے جوانو تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اپنانے سے انسان ساری زندگی ناخوش رہتا ہے خوشیوں کے جنازے نکل جاتے ہیں دکھ اروج پر آ جاتے ہیں پہلی چیز کسی کی آنکھوں سے آنسوں نہ بہانا خدارہ جوانو دوسری چیز حسد نہ کرنا تیسری چیز چھوٹی موٹی نیکی کر کے معمولی سے کام کر کے اوپر سے تکبر نہ کرنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ساری زندگی پریشان رکھتے ہیں